تب کو بریک کے بعد لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اگر ایٹی ایم سے پیسے نکالنے کے لیے آپ گھر سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے ہے آپ کی مدد کے لیے آپ پوسٹ آفیس نے پہل کی ہے اب آپ گھر بیٹھے دس زار روپے تک کیش لے سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا دیکھیں اس رپورٹ میں اور اس کام کے خبر کو اپنوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ انہیں بھی جانکاری ملیں بیہار کے مزفر پر کی تصویروں میں دکھ رہا یہ آدمی پوسٹ آفیس سے آیا کرمچاری ہے محلہ کو لوگ ڈاؤن کے سمیں پیسو کی عوشتہ پڑی تو پوسٹ آفیس کا کرمچاری خود گھر پر پیسے دینے آیا گھر پر کرمچاری نے محلہ کے آدھار کارڈ کو سکان کیا محلہ نے بائیو میٹرک جانکاری دی اور فٹ سے پیسے ہاتھ میں جس میں آپ تو بھارت کے کسی بھی بینک میں کسی بھی بھارت کے کونے میں اگر آپ بکھاتا ہے اور اپنے اگر آدھار اس میں اینیبل کرا رکھا ہے سیٹ کرا رکھا ہے تو ہم لوگ گھر پر جا کر اور اپنے موائل کے تھرو ای پیس کے ماتھم سے ہم ان کو دہزار روپے تک ڈسپرس کر رہے ہیں یہ نوکی پہل پوسٹ آفیس نے شروع کی ہے اس دوران کرمچاری کورونا سے بچاؤ کے لیے سافدھانی بھی بڑت رہے ہیں اب آپ اس سویدہ کو سمجھیں پی ایس یعنی آدھار اینیبل پیمنٹ سسٹم کسی بھی بینک میں کھاتا ہو کھاتا آدھار کارڈ سے لنگ ہو دس ہزار روپے تک آپ کے دروازے پر پہنچیں گے اس کے لیے آپ کو اپنی نزدیکی پوسٹ آفیس سے سمپر کرنا ہوگا مزفرپور کے لوگ اس پہل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں لوگ ڈاؤن ہونے کے بعد مارچ کے مہینے میں زلے میں سات ہزار سے زیادہ ٹرانزیکشن کیے گئے جبکہ پورے اتر بیہار میں تیس مارچ کے دن ہی قریب بیس کروڑ کا بھکتان کیا گیا کچھ دنوں پہلے کیندری منتری روی شنکر پرساد نے بھی ٹویٹ کر ناکپور کے بارے میں ایسے ہی جانکاری دی تھی لوگ ڈاؤن کے بیچ پوسٹ آفیس کی یہ مہم لوگوں کے لیے بے حد کارگر ثابت ہو رہی ہے دیکھیں خبر ہر اس آدمی کے کام کی ہے جو گھر سے باہر نہیں نکل پا رہا ہے لوگ ڈاؤن کے وجہ سے اور اس کو پیسے کی ضرورت ہے اس خبر کو ضرور شیئر کیجئے اپنے کو بتائیے تاکہ ان کی بھی دکتیں دور ہوں ہمارے دیش میں عدتی دیو بھواہی